بھر میں آج نو محرم الحرام کے جلوس برامد ہوں گے سخت سیکیورٹی کے انتظامات وفاقی دال حکومت کا نو محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی پلان تیار حساس علاقوں اور جلوسوں کی فضائی نکرانی کرنے کا فیصلہ جلوس کی اختتام ہونے تک تمام ملحقہ علاقوں میں موبائل فون سروس معطل جڑوہ شہروں میں میٹرو بس سروس بھی بن اسلامباد پولیس کے ساتھ ایف سی اور رینجر زلکار بھی فرائض سر انجام دیں گے محرم الحرام کے دوران خبر پخزونخواہ میں خصوصی انتظامات افغان مہاجرین کی شہر کردگیر نکلو حرکت پر پابندی آئے حکام کے مطابق مہاجرین کو کیمپو تک محدود رکھنے کی ہدایت پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے نوی اور دسوی محرم الحرام کے دوران ڈی اے خان ہنگو اور اکزائی قرم کوہارٹ پشاور سمیت کئی شہروں میں موبائل سروس اور انٹرنیٹ کی سہولت موت تل رہے گی جڑوہ شہروں راولپینڈی اسلامباد میں موسیتھار بارش ندینالوں میں تخیانی راولپینڈی میں سڑکے تالاب بن گئے شہریوں کو شدید دشواری کے سامنا ایک گھنٹے میں مجموعی طور پر چبون میلی میٹر بارش ریکارڈ کٹاریا کے مقام پر ناللائی میں بانی کی سطح آٹھ فٹ گوالمنڈی میں سات فٹ تک ریکارڈ راولپینڈی اسلامباد سمیتھ ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گئی بارشوں کا سپیل آئندہ ہفتے تک جاری رہنے کا امکان پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہوایں تیز آندھی اور طوفان میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں میکمہ موسمیات نے الٹ جاری کر دیا پنجاب، بلوچستان اور خیبر پخصونخوا کے شمالی علاقوں میں مزید تیز بارشوں کی پیش گئی نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ منصیرہ کے علاقے اگی میں شدید بارش ندی نالے پھر بپھر گئے جودہ نالے میں تغیانی سے پل بہکیا اگی دربند کے درمیان گاڑیوں کی براہرات سامدراف موتر دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطار سلاب سے مکرات مویشیوں کے باڑے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا اپر کوہستان کی تحصیل کندیاں میں سلابی رہلا لوگ ایک مرتبہ پھر نکل مکاری پر مجبور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا دریائے ستلج میں سلابی پانی کے تباہکاریاں جاری ہیڈ سلمان کی میں سلابی پانی آنے سے رتھی کی گاؤں پانی میں جھوپ گیا سڑکوں میں ٹرافک بری طرح متاثر سلابی پانی سے کئی اکڑ پر کھڑی فصلے تباہ گھروں میں موجود سامان بھی خراب ہو گیا شہریوں کی مطابق کوئی بھی زلی انظامیاں یا ریس کی اکنمائندہ مدد کے لیے نہیں پہنچا چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی آسٹریلوی سیول اور ملٹری قیادر سے ملاقات دو طرفہ دعون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا 24 جولائی سے 28 جولائی تک آسٹریلیا کے دورے پر ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے جواری کردہ بیان کے مطابق چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد نے آسٹریلوی سیول اور ملٹری قیادر سے ملاقاتیں بھی کی کون ہوگا نگران وزیراعظم حکومت نے تمام جماعتوں سے نام مانگ لیے تمام جماعتوں کو کہا گیا نگران وزیراعظم کے معاملے پر مشاورت کریں پیپس پارٹی مشاورتی کمیٹی کے روکن نویت کمر کا بیان کہا ابھی تک نون لیگ سمیت کسی جماعت نے نگران وزیراعظم کے لیے نام نہیں دیے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں ابھی تک نگران وزیراعظم بارش شہباز شریف سے کوئی مشاورت ہوئی نہ ہی کوئی نام فائنل ہوا دونوں جانب سے جب اپنے اپنے نام فائنل ہو جائیں گے تب ہی وزیراعظم سے مذاکرات ہوں گے تین یا چار اگس کو وزیراعظم سے ملاقات ہوگی اس آگدار نگران وزیراعظم کی امیدوار نہیں وفاقی وزیراعظم رانہ سناؤلہ نے واضح کر دیا وفاقی وزیراعظم کے مطابق تجویز تھی نگران وزیراعظم سیاستدان ہونا چاہیے تجویز بھی فائنلن نہیں کوئی سیاستدان ٹیکنو کریٹز یا ایکانومیسٹ ہونا چاہیے نگران وزیراعظم کے بارے میں فیصلہ ہوا سیاستدان ہوگا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نگران وزیراعظم کا تعلق نون لیگ سمیت کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتا ہے نواز شریف کو واپسی کا مشورہ نہیں دوں گا وہ جنرل باتفاقی اجازت کے بخیر کیسے باہر جا سکتے تھے وزیراعظم خواج آصف کی نیجی چینل سے گفتگو بولے ہم نے الیکشن کے لیے جولائی کے آخری ہفتے کی تاریخ دی اسمبلیہ مدت سے ایک دو روز قبل تحلیل ہو جائیں گی نگران وزیراعظم کے لیے پیپس پارٹی اور نون لیگ نے چار پانچ نام فائنل کر دیئے ایک ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا سابق وزیراعظم نواز شریف دوبائی سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے یورپ کے لیے روانہ نواز شریف فیملی کے ہمراہ تقریباً دو ہفتے یورپ میں گزاریں گے نواز شریف یورپ کے تین ممالک کا دورہ کریں گے یورپی ممالک میں نواز شریف کی دو اہم ملاقات بھی تین نواز شریف چوبیس جون کو لندن سے دوبائی روانہ ہوئے تھے دشمر ممالک بلوچساہ میں ترقی اور سیاسی استحقام نہیں چاہتے اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کون سرمایہ کاری کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کا گوادر میں تقریب سے خطا بولے ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ نکلے چین سعودی عرب اور یو ای نے ہماری مشکل وقت میں مدد کی ماضی میں ملوچستان کو بھلا دیا گیا پچھلے سال جب آیا تو مائوسی کا سامنا کرنا پڑا پچھلے چار سال سے یہاں کوئی منصوبہ نہیں بنا ملوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا انتخابی اصلاحات بیل وفاقی حکومت نے منظوری کے بعد صدر مملکت کو بھیجوا دیا صدر مملکت بیل پر خور کے بعد دسخط کر دیں تو فوری طور پر ایکٹ آف پارلی میں نافذ العمل ہوگا صدر مملکت نے دسخط نہ کیے تو انتخابی اصلاحات بیل چودہ دنوں میں آس خود نافذ العمل ہوگا پارلیمنٹ کے مشترکہ راست میں گزشتہ روز انتخابی اصلاحات بیل منظور کیا گیا بیل میں نگران حکومت کو اضافی اختیارات حاصل نگران حکومت پہلے سے جاری پروگرام منصوبوں سے مطالق اختیار استعمال کرتے ہوئے فیصلے لے سکے گی نگران مزیریالہ موسن نکوی کے ہداہ چیف سیکٹری زاہد اختر زمان اسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور میو ہسپتال میں زیر علاج مظلوم ماں بیٹی کی قیادت کے لیے پہنچ گئے آج ہی پنجاب کہتے ہیں بچوں پر تشدد کے ملزم باپ اور دادا سزا سے نہیں بچ سکیں گے ملزمان نے انسانیہ سوز حرکات کرتکاب کیا قانون کے مطابق سزا ملی گی فیصلہ باز سمدری انٹرچنج کے قریب مسافر بس ڈمپر سے ٹکرا گئی دو مسافر جانبھاگ پندرہ زخمی چھے زخمیوں کے حالت تشویشناک پولیس کے مطابق مسافر بس لاہور سے ٹوبا ٹیکسنگ جاری تھی حاصل تیز رفزاری کے باعث پیش آیا حاصل میں زخمی نو مسافروں کو تبی امداد کے بعد ہسپتال سے روانہ کر دیا گیا موسیقی